عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اس ویڈیو لیکچن میں ہم سیکنڈر کیمسٹری اورگینک پورشن سے دس ایسے مشکل رییکشنز کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دس کے دس رییکشنز کر لیے سمجھ لیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پھر اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے اور جو آپ کو ایسے مشکل رییکشنز پوچھے جائیں گے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ سولپ کر سکتے ہیں اب کوشن بیٹا ہے اس وقت ہمارے پاس ہے اے پر آپ کو ایک سٹرکچر بنا وہاں نظر آ رہا ہے اور بی پر ایک سٹرکچر آپ کو بنا وہاں نظر آ رہا ہے اب یہ آپ سے کہتا ہے دراؤ دا ہائیبریٹ آربیٹل اسٹرکچر آف اے پہلے تو یہ دیکھ لو ایک کیا ہے سر دو کاربن ہے ڈبل بانڈ ہے تو یہ ایتھین ہے اور ایتھین کا آربیٹل اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے ہمارے پاس سر ایتھین میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایس پی ٹو ہائیبریٹ آزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے بی دیکھو کیا ہے بی آپ کے پاس ہے بیٹا ایتھین ٹھیک ہے تو اے پارٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو کیا کرنا تھا ایتھین کا ہائیبریٹ مولیکلر اسٹرکچر لکھنا ہے پھر لکھا write the equation for the preparation of b from ch3i کوئی پیچھان سکتا ہے بیٹا آپ پیسی کہ کس reaction کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر بیٹا بات کی جا رہی ہے words reaction کی اب یہ آپ کے پاس ہے c2h6 آپ کو میں کہتا ہوں ch3i تو آپ ch3i اور ch3i کے دو مولیکلر لگے اور اس کو دو sodium کے ساتھ react کر دوگے تو یہ پورا کا پورا آپ کے پاس separate ہو جائے گا اور کیا بن جائے گا c2h6 بنے گا تو یہی فرم ہوگا آپ دیکھو اتنا typical بھی پیپر میں سوال آ سکتا ہے فیزکس کی پیپر کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سر پیپر مشکل ہو سکتا ہے اسی لئے ہم مشکل طریقوں کے reaction کو بھی solve کر رہے ہیں پھر کہتا ہے write the equation for reaction of a with s2cl2 اب a کیا ہے سر a تو ہے ہمارے پاس ethane تو وہ ethane کا reaction کس سے کروانا چاہ رہا ہے s2 cl2 سے کروانا چاہ رہا ہے تو ethane جب react کرے گا s2cl2 کی ساتھ تو بیٹا کیا چیز بنے گی صرف ethane جب react کرتا ہے s2cl2 کے ساتھ تو ہمارے پاس form ہوتی ہے mustard gas تو یہ basically mustard gas کی formation آپ سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا سوال سمجھ مہا گیا آپ لوگوں کو اس سے relate کرتا ہوا اگر کوئی بھی سوال آئے گا تو اب انشاءاللہ آپ لوگ بڑی آسانی سے solve کر سکھو گے پھر اسی لئے ہمارے پاس اگلا سوال ہے what happened when methyl iodide is reacted with sodium methyl iodide کیا ہوتا ہے ch3i ٹھیک ہے reaction آسان ہو جائے گا جب آپ formula لکھنا start کر دو گے تو یہ کونسا reaction ہے sodium آ رہا ہے sir sodium آ رہا ہے تو یہ کونسا reaction ہے sir یہ تو words reaction ہو جائے گا تو اگر یہ بھی آ جائے گا تو آپ easily اس کو solve کر سکتے ہو چلو بھئی آگے دیکھتے ہیں اور کون کون سے مشکل سوال آتا ہے تو question number 3 میں ہمارے پاس آتا ہے which alkane is obtained by the reaction of metallic sodium with اب دیکھو سوال مشکل کتنا ہے get at 2 bromopropane 2 bromopropane اب اس کی آپ کو کیا کرنی ہے اس کو sodium سے react کرنا اور بتانا ہے کونسا alkane ملے گا تو آپ کو اس کی equation بیٹا لکھنی پڑے گی اب سب سے پہلے تو آپ draw کرو 2 bromopropane کیسا ہوتا ہے تو sir یہ draw ہم نے کیا 2 bromopropane جس میں 3 carbon لیے آپ نے BR ہے اور H ہے تو یہ بن گیا آپ کے پاس 2 bromopropane اس کو آپ نے sodium کے ساتھ ریک کیا آپ جانتے ہیں words reaction میں similar 2 molecule use ہوتے ہیں تو ایک molecule بیٹا یہاں پر آئے آپ کے پاس اور ایک molecule یہاں پر آئے گا آپ کے پاس تو دو molecule بن جائیں گے اس طرح جب آپ کے پاس دو molecules بنیں گے یہاں سے بھی BR remove ہوگا یہ بن گیا 2 Na BR اور کیا بنے گا سر جو بھی بچا تھا وہ سب ایڈ ہو جائے گا تو کتنے carbon آگے بیٹا total آپ کے پاس سر اس مرتبہ ہمارے پاس 6 carbon آگے تو اگر ہم 2 bromopropane سے بنائیں گے تو ہمارے پاس hexane بنے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں یہ سوال اگلہ دیکھو بیٹا 2 bromopropane تو یہ ہے 2 bromopropane کا structure اب اگر بیٹا میں یہاں پر draw کرتا ہوں 2 bromopropane تو وہ ایسا draw ہوگا CH3 CC3 یہاں پر بھی CH3 آئے گا second position پر bromine آ گیا 2 sodium کے ساتھ آپ react کرو گے جب 2 sodium کے ساتھ آپ react کرو گے تو آپ کی پاس کیا بن جائے گا بیٹا یہ بی آر اور یہ بی آر ریموو ہو جائیں گے اور کیا بچے گا آپ کے پاس ایک دو تین یہ کاربن ہوں گے بی آر کی جگہ یہ پوری چین لگ جائے گی total کتنے کاربن بن جائیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 تو آپ نے بیوٹین بنا دیا بہت مشکل سوالوں میں ان سوالوں کا شمار ہوتا ہے یہ سوال ہم اس لئے سمجھ رہے ہیں کہ اگر بہت مشکل بھی ویپر آیا تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی اپنے اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے اگلہ سوال ہے بیٹا ہمارے پاس write equation for the reaction of alcoholic KOH with alcoholic KOH کو آپ react 2 bromopropane سے یا 2 bromopropane 2 methylpropane سے نام وہی پرانے والے ہیں آپ alcoholic KOH سے react کر رہے ہو KOH جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کیا کہو گے سر KOH کا مطلب ہوگا آپ اس میں سے hydrogen remove کروا گے OH کے ساتھ تو water بنے گا اور K کے ساتھ جائے گا BR تو ابھی آپ سب سے پہلے اس کو draw کرو KOH لگ دیا تو K لے جائے گا پیٹا H کو BR اور H لے جائے گا OH کو تو یہاں bond بن جائے گا double bond یہ آپ کے پاس بن گیا propane ٹھیک ہے KBR اور H2O بن گیا اب 2 bromop 2 methylpropane سے اگر میں reaction کرتا ہوں تو یہ میرے پاس بن گیا 2 bromop 2 methylpropane KOH سے CH3 آ جائے گا چونکہ برانچ میں موجود تھا ٹھیک ہے پھر question number 5 آتا ہے بیٹا ہمارے پاس ethene from ethile alcohol کیسے بنے گا ethene ethile alcohol سے sir ethile alcohol کا formula اگر میں یہاں پر اپنے پاس structure draw کرتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے ethile alcohol جس میں یہاں پر OH اور H اور H موجود ہیں اگر میں H2SO4 بنوں گا تو یہ اس میں سے remove ہو جائے گا جب یہ remove ہوگا تو یہاں پر ایک double bond بنے گا یعنی heading پڑھ کر آپ کو کس طرح reaction کو سمجھنا ہوگا پھر آتا ہے بیٹا بیٹا ڈائی کلورو ڈائی تھائل سلفائٹ from ethene تو کونسا reaction ہے sir یہ تو formation of mustard gas ہے اور اگر mustard gas formation میں آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو solve کر کے دکھاؤں mechanism سمجھاؤں آپ کو تو CH2 CH2 کے دو molecule لینے ہوتے اس کو بیٹا react کرنا ہوتا ہے S2 CL2 کے ساتھ اب آپ کے پاس ایک ایس یہاں آجاتا ہے CH2 CH2 پھر یہاں پر CH2 CH2 اس کے ساتھ بھی CL اور ایک ایس بچ جاتا ہے اس compound کو بیٹا ہم نام دیتے بیٹا ڈائی ڈائی بھی انکریز ہو رہا ہوگا کہ ہم مشکل ترین بھی ایک اچھے انداز میں solve کر سکتے ہیں پیپر میں نیکس آتا ہے question number 7 draw the structure off وینائل bromide کا structure بنانے کو آگیا دیکھو یاد رکھنا ہمیشہ carbon carbon single bond ہوگا to vicinal اور carbon carbon double bond ہوگا to venile تو cn لگا دیں depend کرتا نا کیا چیز پوچھی جا رہی ہے پھر آتا ڈائ ای 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 چھٹکی بجا کر لوں اور آپ کہ وا یہ تو ہمیں پہلے آتا تھا ڈائ ای 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 فیزکس کی ویڈیو کچھ انہیں بات میں دیکھ ی اور بات میں دیکھنے کے بعد انہوں نے میسیج کیا کہ سر اگر ہم یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیے تھے تو ہمارے ای جو نمیرکل صحیح ہو جاتے تو میری یہ ریکویس رہتی ہر بچے سے کہ آپ نے دیکھی اپنے فرنڈز کو ضرور بھیج دو بچارے بعد میں دیکھتے انہیں افسوس ہوتا ہے آپ کے فرنڈز کی بھی ہلپ ہو جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا دائے وینایل ایسی ٹائلین کی ایسی ٹائلین مطلب آپ کے پاس تین مولیکیول ایتھائین کے آپ یوز کر ہوگے تو آپ اس طرح سے تین مولیکیول لیتے ہو ایتھائین کی میں اس طرح اس لئے بنا رہا رہا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا آسانی سے میکنزم سمجھ میں آ جائے گا اور یہ اس کے ساتھ وہی ریکشن لکھنا ہوتا ہے اور پھر آتا ہے ہمیں پیپر میں اس چینل پر اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو ویڈیو ملے گی الکین اور الکین کی ایک نظر وہ ویڈیو دیکھ لینا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ وہ آپ کو ایکزیم میں کس طریقے سے لکھنے ہوتے ہیں تو اب بیٹا اس کلاس کے بعد ایم سی گوز کی کلاس میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ رییکشن کی کلاس کریں گے اب اس کلاس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں رہے گی رییکشن میں اور امتحان میں ہم رییکشن کو سولف کر آئیں گے بہت شکریہ بیٹا آپ تمام اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے آپ سب لوگ اللہ حافظ